جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم بنا رہے تھے ٹیک انٹر کے اوپر پروجیکٹ اور ہم نے کافی کچھ کر لیا تھا اس پروجیکٹ میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں آپ کو کافی ساری چیزیں پتہ لگ چکی ہیں چیک بوکس کیسے بنتے ہیں ریڈیو بٹن کیسے بنتے ہیں لسٹ کیسے بنتے ہیں اگر میں اسے کمپیر کروں اپنے پروجیکٹ کی طرف تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کافی کچھ کر لیا ہے اور اب ہم بات کریں گے اس بٹن کے اوپر تو آخر آج ہم یہ دو بٹن بنائیں گے تو ہم کیا کرتے ہیں ابھی تو فیلحال کے لیے اسے کلوز کر دیتے ہیں اور اس شیل کو بھی کلوز کر دیتے ہیں اور اپنے پروجیکٹ میں چلتے ہیں تو یہ میرا پروجیکٹ ہے یہاں پر میں بٹن بناؤں گا تو یہاں پر میں بٹن بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک ویریبل بنا لیتے ہیں تو یہاں پر میں اسے بٹن نام کا ہی ویریبل بنا لیتا ہوں تو میں نے بٹن نام کا ہی ویریبل بنا لیا ہے اگر آپ نے میری پہلے ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں نے آپ کو بٹن بنانا سکھایا تھا کہ بٹن ہم کیسے بناتے ہیں لیکن پروجیکٹ ہم بنانے جا رہے ہیں تو میں آپ کو شروع سے ہی ساری چیزیں بتاؤں گا کہ کیسے کیسے کر رہا ہے تو ہم یہاں پہ بٹن میں ہم نے سممٹ ٹیکس دیا ہے تو یہاں پہ بھی سممٹ دے دیتے ہیں اور اب آری آتی ہے اس کے فور گراؤنڈ کلر کی تو یہاں پر میں اسے دے دیتا ہوں وائٹ اور اگر آپ کو کوڈ یاد نہیں ہے کلرز کے تو کوئی دکھت نہیں ہے ڈائریکٹ کلر کا نام بھی لکھ سکتے ہیں مجھے نہیں پتا کیوں کوڈر کوڈ لکھتے ہیں بٹن کلرز کا آپ ڈائریکٹ بھی لکھ سکتے ہیں اور اتنا کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر بی جی کلر بھی ڈیفائن ہو گیا فور گراؤنڈ کلر بھی ڈیفائن ہو گیا تو اب ہم اور کچھ بھی ڈیفائن کرتے ہیں تو ہم یہاں پر اس کا کچھ فنٹ سائز بھی دے لیتے ہیں تو یہاں لکھتے ہیں ہم فنٹ اور یہاں ہم لکھیں گے ٹائم اور ففٹین اور اسے دے دیں گے ہم بولٹ ٹھیک ہے تو اتنا کرنے کے بعد اب بھی آپ نے دیکھا تھا میرے بٹن پر کچھ ورٹ بھی آ رہی تھی اگر میں اس کوڈ کو رن کرتا ہوں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کی میں ورٹ کونسی ورٹ کی بات کر رہا ہوں تو میں سب سے پہلے سے بٹن کو پلیس بھی کر دیتا ہوں تو یہاں پہ میں نے پلیس یوز کرا اور یہاں پہ میں ڈیفائن کروں x32 اور y کو میں ڈیفائن کروں میں یہاں پہ 500 تو اتنے کو رن کر کے دکھاتا ہوں میں آپ کو تو اب آپ دیکھیں کہ میرا بٹن یہاں تیار ہو چکا ہے لیکن میں اس کی چاہوں گا ورٹ بڑے کیونکہ یہ سائیڈ میں اب بھی میرے پروجیکٹ کے لئے کافی ہے سمیٹ بٹن لیکن اور چاہے تو میں یہاں پہ exit کا بنا کے کر سکتا ہوں لیکن وہ بڑا اچھا سا لگے گا اگر میں تھوڑی سی اس کی ورٹ کو بھی یہاں پہ کمانڈ کر دوں تو یہاں پہ بس مجھے کیا لکھنا ہے ورٹ اور یہاں پہ میں ورٹ اسے دوں گا ورٹ کے سائز کو میں اسے لگ بھگ دے دیتا ہوں 300 کے پروکس 300 جائے 34 کے پروکس دے دیتے ہیں 30 کہنا تھا ہوں 300 کہ دیا تو اب آپ دیکھئے میرا بٹن کی طرف یہ آرام سے فیل چکی ہے اسی طرح ہم بنائیں گے ایک exit بٹن تو یہاں پر ہم exit بٹن بھی بنا سکتے ہیں basically میں آپ کو ایک بات بتا دوں جیسے ہمیں بٹن کا کوئی function perform کرانا ہے تو یہاں پر ہم command لکھ کے اس function کو یہاں پر بلا سکتے ہیں تو یہ اگر آپ نے میری بٹن والی ویڈیو نہیں دیکھی ہے جا کے تو وہ دیکھ لیجئے ابھی میں فی الحال یہاں پر صرف اور صرف بٹن کو design کر آیا کیونکہ میں نے ابھی بٹن کا کوئی function نہیں بنایا دباؤں گا تو کونسا function کوئل ہونا چاہیے تو اس کے بارے میں ہم آگے والی ویڈیو میں بات کریں گے کیونکہ ورنہ ویڈیو زیادہ بڑی ہو جائے گی تو اس میں میں فٹا فٹا کیا کرتا ہوں ایک exit والا بٹن بنا دیتا ہوں اسے میں نام دے دیا بٹن 2 اور بٹن 2 نام دینے کے بعد مجھے یہاں پر بٹن لکھنا پڑے گا اور یہاں پر بٹن میں مجھے بنانے پڑے گی root window میں اور text دینا ہے یہاں exit تو یہاں ہم exit دے دیتے ہیں for ground color دے دیتے ہیں ہم white اور بی جی color تھا اس میں red تو یہاں ہم red دے دیتے ہیں front size ہم دے دیتے ہیں یہاں پر 15 time 15 اور اسے بھی ہم bold رکھیں گے تو یہاں پر bold ہو گیا اور frit بھی اسے سیم ہی دے دیتے ہیں تاکہ یہ بھی اتنا ہی space لے جتنا وہ لے رہا ہے تو یہاں پر اس کی ورط بھی ہم نے سیم رکھ دی اور اب باری ہے button 2 کو place کر دیتے ہیں تو یہاں پر ہم place کر دیتے ہیں اور اسے میں x coordinate دوں گا 32 اور y coordinate میں چاہوں گا یہ تھوڑا سنی چاہدہ ہے تو 570 یعنی کی 570 دے دیتا ہوں اس پر code کو میں run کرتا ہوں تو اب آپ دیکھئے کہ میری window تیار ہو چکی ہے بالکل اسی طرح design ہو چکی ہے لیکن ابھی اس کے ہم نے functionality کے پر بات کرنی ہے exit button کی functionality بہت ہی زیادہ simple ہے تو میں آپ کو وہ یہاں ہی پہ بتا دیتا ہوں کہ ہم کیسے exit کرتے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہم ایک function بنائیں گے اور اس button کو بتائیں گے کہ ہاں آپ کو یہ دبانے پر یہ چیز call ہونی چاہیے تو میں یہاں کیا لکھوں گا میں یہاں لکھوں گا command اور simple سا یہاں پہ میں لکھوں گا basically میں اسے نیچے ہی لے آتا ہوں تاکہ آپ کو کوئی دکھت نہ ہو پڑنے میں تو یہاں پر میں لکھتا ہوں اسے root dot good بس اتنا سا کام کرنا تھا اور اسے save کرتے ہیں ہم اور یہاں سے ہمارا یہ تھا project اور اسے run کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں تو اب آپ دیکھئے کہ یہ exit ہے اور اسے میں تباہوں گا تو ہماری window بند ہو جائیں گی یہ exit ہے میں اسے تباہوں گا تو window بند ہو جائیں گی تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے کس طرح اپنی ڈیزائن کو cover up کر لیا ہے لیکن ابھی functionality کی بات نہیں ہوئی ہے ہم نے کافی کچھ cover کر دیا اس میں check box radio button list button کی designs اور یہ exit button بھی cover کر چکے ہم ہم بتائیں گے اب submit button پر جب ہم click کریں گے تو ہم کیا کریں گے ان سبھی کا data کو get کریں گے اور ان کے data کو get کر کے ہم ایک database میں save کریں گے تو آخر وہ کام کیسے کریں گے وہ ہم آنے والی ویڈیو میں جانیں گے فلحال کی ویڈیو میں اتنا ہی ملیں گے آپ سے کور فریش ویڈیو میں بس میری آپ سے یہی request ہے کہ اگر آپ نئے ہیں تو شروع سے شروع ہو جائیے اور چینل کو subscribe کر دیجئے اور اپنے friends کو بھی share کر دیجئے اور اس project کو ضرور بنا کے دیکھئے اور اگر آپ کو کوئی doubt ہے تو comment کریے پرناہم instagram پر بھی chat کر سکتے ہیں پرنے کے دیکھئے